عرصہ ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر نون لیگ پیپلز پارٹی آمنے سامنے شہری رحمان نے کہا کہ ترمیم سے جویمن عرصہ وفاقی حکومت کا ملازم بن جائے گا سندھ آس مہائدے پر یہ تیسرا حملہ ہے وفاقی وزیر مصدق ملک بولے میرے سامنے سندھ کے اعتراض سے متعلق کچھ نہیں کوشش ہے کہ اپوزیشن کی مشاورت سے قانون بنے علمانی دوست جو حریف ہیں ہمارے دشمن نے جن کے ساتھ اکروس دہ آئل پیٹھتے ہیں ہماری کوشش تو یہ ہے کہ کتنے قانون بنے وہ تمام قانون ان کی بھی مشابرت سے بنے سندھ آس مہائدے کے حوالے سے یہ صوبائی حقوق پر اور پانی کے ذخائط پر ایک واضح اور تیسرا حملہ ہے کالے قانون تھا جو ہمارے جو سنٹر شبلی فراج صاحب نے تحریف کیا تھا اس کو کل پاس کیا گیا ہے سندھ میں ایک پانی کی قلت ان کے آبی زخائر کی قلت یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے جو میرے پاس ابھی کاغذ موصول ہوئے جسے ابھی آگے نہیں بڑھایا گیا وہ عرصہ کی طرف سے آیا ہے پانی کی منصفانہ تقسیم ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وفا کی سٹرکچر میں سندھ کی طرف سے میمبر سندھ احسن لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے اس ڈاکیمنٹ کے اوپر سائن کر کے اس کو یونانیمس ڈاکیمنٹ اس وقت پر میرے پاس بھیجا ہے سندھ کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس ڈاکیمنٹ کو برسر میرے سامنے ایسی چیز نہیں آئی ہے جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کی گووننس کا اس کو اس کے متبادل میں اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے لائے جائے گا وہ بات سارے پسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے